وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدُ سَلَّى اللَّهُ أَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّي وَسَلِّمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَائِئًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و سناء اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے اور درود السلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات اکدس پر سامین محترم آپ گزشتہ خطبات سے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام ان کا مطلب و معنی اور ان کی تشریح سمات فرمارے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میں محمد ہوں صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ اور میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں اللہ نے میرے ذریعہ کفر کو مٹایا ہے اور میں حاشر ہوں میرے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور میں عاقب ہوں صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اللہ تبارک وآلہ کا یہ حسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے نبوت اور رسالت اس کو تسلیم کرنے کے تین تقاضے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ محبت کرنا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُلْ أَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَازَ مُحَمَّدٌ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ اللہ تبارک وآلہ نے اپنے نام سے اپنے پیارے نبی کا نام الگ کر کے رکھا ہے اللہ تبارک وطعالہ محمود ہے اور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہے اور اس کا مقصد نبی علیہ السلام آپ کو عزت و شرف اور ایسا مقام دینا کہ جس کی مخلوقات کے اندر کوئی مثال نہیں ہے دوسرا تقاضہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کرنا اب بڑے سارے مسلمان ہیں جو نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں یہ جو محبت ہے یہ مسلمانوں میں اور جو غیر مسلم ہیں ان میں مشترکہ محبت ہے جو تیسرا تقاضہ ہے وہ مسلمان اور کافر کو جدا کرتا ہے وہ تقاضہ کیا ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو من و ان اول سے آخر تک بغیر کسی شرط کے بلا مشروط عملی طور پر تسلیم کرنا زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور عملی طور پر نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا اب قرآن مجید فرمائے لا يکذبونك ولیکن الظالمین بآیات اللہ يجحدون آپ کو نہیں جٹھلاتے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی آیات کا انکار کرتے جس طرح میں نے گزشتہ خطبات میں آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید کے شروع میں اپنی ایک صفت بیان کی ہے رب العالمین اس کا معنی یہ ہے کہ تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا یہ جو صفت ہے اس نے اللہ تبارک وطالعہ کے کئی ناموں اور کئی صفات کا احاطہ اور گہرہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ سننے والا ہے اور وہ ایسا سننے والا ہے جو بیق وقت تمام مخلوقات کی بولیوں کو جانتا ہے اللہ کے سوا تمام مخلوقات کی بولیاں کوئی نہیں جانتا اللہ تبارک وطالعہ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمانی کے لیے صحاب کرام کو بلوایا کرتے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عبرانی سے ترجمہ کرتے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ عبرانی سے ترجمہ کرتے تو کائنات کی ایک ہستی ہے جو تمام بولیوں کو جانتی ہے اور ایک ہی ہستی ہے بیق وقت سب کو سنتا ہے اللہ کے سوا بیق وقت سب کو سننے والی اور کوئی ہستی نہیں ہے وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سرگوشیاں کرتے یہ جو آیتِ کریمہ ہے نا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَوْا سُوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَازِ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلاند نہیں کرنا حدیث میں ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عدب میں اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کہنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے بات کو دھرائیں اب یہ شان اللہ کی ہے کہ جو سرگوشی کرتا ہے سرگوشی کو سننے والا اور جاننے والا کون ہے اور جو سرگوشی نہیں کر سکتا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُور سینے کے بھیدوں کو جاننے والا کون ہے اللہ ہے جب یہ صفات اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے شخص کے اندر نہیں تو پھر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا معبود ہمارا مشکل کشاہ ہمیں اولادیں دینے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ صرف اللہ ہے اب نبی علیہ السلام آپ کے نام کے ساتھ محبت ہے ناتے پڑتے ہیں لیکن یہ محبت کیسی ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے میرے نام پر نام رکھو اس حدیث سے میں نے نبی علیہ السلام کے ناموں والی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی جہاں سے یہ ناموں کے خطبات شروع ہوئے ہیں آج میں آپ کو وہی پر لے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ناموں پر اپنے نام رکھو بچوں کے نام رکھو تو بچوں کے نام محمد بھی احمد بھی ماہی بھی حاشر بھی آقب بھی اور بھی جو نبی علیہ السلام کے نام ہیں وہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہئے اب ہم نبی علیہ السلام کے نام سن کر جھوم جھوم جاتے ہیں لیکن اسی پیارے نبی کے فرمان پر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ میرے ناموں پر نام رکھیں پورے پاکستان کے اندر ایک مخصوص طبقہ ہے ان کے شیوخ ان کے دکتور ڈاکٹر ان کے مذہبی سکولر ان کے صحیح بخاری پڑھانے والے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھانے والے انہوں نے بھی کبھی نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل نے کیا بلکہ کچھ احادیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ہمارے یہ بات مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ساتھویں دن نام رکھنا چاہیے یہ بھی مشہور بات ہے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولد لی اللیل غلام اللہ تعالیٰ نے آج راج مجھے لڑکا بیٹا عطا کیا ہے سمیتوہو ابراہیما میں نے اس لڑکے کا نام ابراہیم رکھا ہے ابھی صدی سے تین مسئلے جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں پہلا مسئلہ کہ پیدائش کے فوراں بعد آپ اپنے بیٹے کا نام رکھ سکتے ہیں دوسرا مسئلہ کہ اپنے اباؤ اجداد میں سے بچے کا نام رکھنا جیسے نبی علیہ السلام کے اباؤ اجداد ہیں اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے اور تیسری بات جو ہے کہ اللہ کے نبیوں کے ناموں پر اپنی اولاد کا نام رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی الرسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام پر اپنے بچے کا اپنے بیٹے کا خود نام رکھا ہے اسی طرح دوسری حدیث سناتا ہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کی زوجہ محترمہ داماد ہیں حضرت علی نبی علیہ السلام کے بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی بڑے جنگ جو دلیر ندر بہادر تھے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے کہا اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ جو نہ ڈر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے اس بیٹے کا نام حسن ہے حرب نام نہیں ہے اللہ تبارک وآلہ نے حضرت حسن کے بعد حسین رضی اللہ تعالی نے کوئی عطا کیا یعنی وہ پیدا ہوئے ان کی خواہش تھی کہ چلو ایک نام نبی علیہ السلام نے رکھ لی ہے اب میں پھر نام رکھ لیتا ہوں حرب فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے فرمایا نہیں یہ حسین ہے تو حسن اور حسین نبی علیہ السلام نے یہ نام رکھے یہ دونوں حدیثیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھنا وہ نام جو نبی علیہ السلام کے اپنے اور وہ نام جو نبی علیہ السلام نے رکھے اور وہ نام جو نبی علیہ السلام نے رکھنے کا حکم دیا ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں اسے نام ہیں عبداللہ اور عبدالرحمہ تو لوگ جو ہیں ان کی اندر تخیلات بعض جو نام رکھتے ہیں وہ بدعقیدگی والے پیر دیتا نام رکھ دی ہے یا پیران دیتا نام رکھ دی ہے کہ فلان نے دیا ہے یا فلان کے فیض سے پیدا ہوا ہے تو یہ تصورات جو ہیں یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافعے اولادیں دینے والی استی اللہ کی ہے اور نبی علیہ السلام نے ہمیں اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے اور یہ ہی نبی علیہ السلام کا عمل کی ہے دوسری جو چیز ہے لوگوں کے اندر یہ تصور بھی پائے جاتا ہے کہ بچے کا نام ایسا رکھنا چاہیے جو کسی کا نام نہ ہو اور انفرادیت یا منفرد نام رکھنے کے لیے وہ بساوقات بڑے الٹ پٹانگ نام اپنی اولاد کے رکھ لیتے ہیں یہ تصور بھی غیر اسلامی ہے ہمیشہ اچھے معانی والے اور اچھے الفاظ جو ہیں انبیاء صحابہ کرام ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنے چاہیے ہیں سامین محترم تاریخی اسلامی کے اندر بعض اسماعے سے ملتے ہیں مثال باپ کا نام احمد ہے احمد نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے پھر بیٹے نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا ہے اسی طرح سلسلہ محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد یا احمد بن احمد بن احمد اس طرح جو ہیں وہ ان کے نام ہیں بعض صحابہ کرام کے نام آپ سن کر ایران ہوں گے حارس بیٹے کا نام ہے باپ کا نام بھی عارس ہے حارس بن حارس ال آعزی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی سوالے سے جو چوتھی بات ہے نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے اسلام قبول کرتے آپ ان کے نام پوچھتے تو بارا نام کیا ہے وہ کہتا ہے میرا نام عبدالعزہ ہے تو نبی علیہ السلام نام کو تبدیل کر دیتے فرمایا تمہارا نام عبداللہ ہے عبدالعزہ نہیں ہے کیا نام ہے عبدالقعبہ ہے فرمایا نہیں تمہارا نام عبدالرب ہے یا عبدالرحمان ہے عبدالقعبہ نہیں ہے اسی طرح ایک شخص آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام حزن ہے غم دکھ تکلیف مراد کیا تھا کہ جو لڑائی لے گا تو یہ فوجی جو ہے اس کے گھر میں دکھ درد غم جو ہے وہ داخل کر دے گا یا جس نے بھی چھیڑا ہماری زبان میں کہا جاتا ہے پنگا لینا جس نے بھی پنگا لینا یہ اس کو غمگین کر دے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام سہل ہے آسانی والا ہے تو اس نے کہا انہی اللہ تعالی نے اس کو اتنا فہم اتا نہیں کیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی بات کا مقصد سمجھ جاتا اس نے کہا میں تو اپنے والدین کا نام نہیں بدلوں گا میرے ماں باپ نے نام رکھا ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فوت ہو گئے سہابی کا اپنا بیان ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے تبدیلی نام پر اپنے نام کو تبدیل نہیں کیا پھر ساری زندگی غموں نے مجھے گہ رہی رکھا ہے اس حدیث کی وجہ سے مہدسین نے لکھا ہے کہ نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے جس کا تعلق شرق کے ساتھ ہے وہ کیا ہے یہ نام وزنی ہے بچہ بیمار ہو جائے نا نام اس کا ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے عبداللہ ہے سعاد ہے تو کیا کہتے ہیں بچہ بیمار ہے بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف لہو اگر اللہ تبارک و تعالی نے بیماری لگانی ہے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اگر اللہ ہٹا دے کوئی لگا نہیں سکتا یہ کرونا کی وبا آئی ہے دنیا پہ اس وبا کا بڑا خوف ہے ہونا تو یہ چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ظَلْ بَيْتَ اللَّذِي أَطْغَامَهُمْ مِّن جُوءٍ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ کہ اس وبا کے بعد مساجد جو ہیں وہ بھر جائیں آج خطبہ جمعہ کے لیے جب میں آیات اور حدیث کو دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خوش پیدا ہوئی کہ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے نا وہ مساجد کی آبادی اس پر پڑھانا چاہیے موسم کی شدت کی وجہ سے مسجد ویران ویران نظر آ رہی ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگ سہولیات کی طرف لپکتے ہیں نرم اور گرم بسروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز فجر میں مساجد کی جو رونک ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی اور چھپی نہیں ہے کہ آپ اور میں ہر شخص ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے جائزہ لیں کہ ہم سردیوں کے ایاب میں وضو جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں اور نمازوں میں ہماری جو حاضری ہے وہ کس طرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی نشانیاں بتائیں ہیں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَى قَامُوا قُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا جب بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا سستی سے ہی پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کو اگر یاد کرتے ہیں تو تھوڑا یاد کرتے ہیں اور جو مومنین ہیں فرمائے وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالزَّاکِرَات عَدَّ اللَّهُ لَهُمَّ غُفِرَةً وَأَجْرًا عَذِيمًا کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اللہ کے دوست مومن مرد اور مومن آورتے ہیں تو منافقین اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں اور مومنین جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تبارہ کبھتالہ کے ذکر میں اس کی یاد میں نماز کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کرو تو یہ میں زمناً دوران خطبہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے پہلے خطبہ سننے کے لئے یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ سردی کے موسم میں نمازوں کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنائے آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے دو عمل ایسے ہیں کہ جس کے ساتھ گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزان کے موسم میں درختوں کے پتے جڑتے ہیں وہ دو عمل کون سے ہیں ایک کراہت کے باوجود وضو کو اچھے طریقے سے کرتا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے پانی گرم و یسر نہیں ہے پھر بھی انسان اچھے طریقے سے وضو کرے اور فرمائے وَقَسْرَةُ الْخُطَعِ الْمَسَاجِدِ مَسْدُو کی طرف چل کر جانا یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے یہ جو سردیوں کا موسم ہے یہ نیک لوگوں کے لیے جو ہے یہ موسمِ بہار ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے بھی ہماری خواتین بھی روزہ رکھیں جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو روزے کا عادی بنائے تو بچوں کو روزے کا عادی بنانے کے لیے یہ بہترین موسم ہے اور بڑا آدمی جو ہے وہ بھی اگر روزہ رکھیں تو روزہ جو ہے وہ شدت کے بغیر تھنڈک میں گزر جائے گا اور راتیں جو ہے وہ لمبی ہیں لمبی راتوں کا مقصد کیا ہے فرمایا یہ لمبی رات جو ہے یہ قیام کرنے کے لیے ہے آپ ایک حدیث سن کر حیران ہوں گے باز گناہ ایسے ہیں جیسے نشائی کو ہیرون کا نشہ لگ جاتا ہے یہ جو انسان کا دماغ ہے یہ سب سے بڑھ کر سرکش ہے یہ بھی باز گناہوں کا انسان کو عادی بنا دیتا ہے ان گناہوں میں حسن پسند ہونا فواہش کی طرح زنا اور بدکاری کی طرف لپکنا یہ جو ہے یہ دماغ انسان کے بدن کو اس کا رسیہ بنا دیتا ہے اب نبی علیہ السلام آپ کا فرمان ہے وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ مجاہد تو وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطی بناتا ہے مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ اب حدیث کا اگلہ ٹکرہ سن کر آپ حیران ہوں گے اب مجاہد جو ہے حقیقی مجاہد وہ مجاہدہ نفس کرتا ہے کہ اپنے نفس کو کچل کر اس کی خواہشات کو کچل کر اسے عبادت پر لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر لگاتا ہے ارجو بندہ نقام خائب و خاسر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور معاملہ جو ہے نا وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے یعنی گناہ کرتا چلا جا رہا ہے گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے گناہ کو چھوڑنے والے اسباب بھی اختیار نہیں کرتا تو کہتا ہے یا اللہ تو مجھے بچا لے معاملہ جو ہے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے ایسا بندہ جو ہے وہ خائب و خاسر ہے وہ حقیقی مومن نہیں بان سکتا اس کے اندر نیکی اور تقویٰ جو ہے وہ نہیں آ سکتا وہ بیمار رہے گا اور نیکی اس پر آئے گی کفیت کی طرح بخار ہے ہمیں بھی اکثر نیکیوں کا بخار ہوتا ہے دو چار دن کے لیے اور پھر وہ بخار اتر جاتا ہے اور ہم سرکشیوں میں مگر رہتے ہیں تو یہ جو موسم سرما ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرنے کا موسم ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ باتیں زمناً میں نے کی ہیں کہ سردی کے موسم میں مسجد کی جو عبادکاری ہے آپ اس کی طرف توجہ کریں اور اپنے نفس کو کچل کر اپنے آپ کو فجر کا اور اسی طرح جو اندھیرے والی نمازیں ہیں ان کا پابند بنائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑتا ہے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑتا ہے ساری رات جو سونا ہے اللہ تعالیٰ سونے کا بھی اس کو عبادت کے برابر ثواب عطا کرتا ہے تو اللہ کے لیے مساجد کی طرف توجہ کریں اب آئیے اصل بات کی طرف کہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور طریقوں پر اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھیں اور بغیر کسی شگون کے نام رکھیں اور بغیر کسی بدعقیدگی کے نام رکھیں کہ یہ نام بڑا وزنی ہے اور کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اس نام کو بدل دیں یہ تصور بھی غلط ہے یہ نام انبیاء اور صحابہ کرام کے ہیں یہ نام جو ہیں یہ وزنی نہیں کسی طرح یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ پڑھائی گرم ہے اور یہ تھنڈی ہے کلو اللہ کی تسبیح کریں لا الہ الا اللہ کی تسبیح گرم ہوتی ہے اور جو دروش شریف کی تسبیح ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے یہ کوئی تھنڈا گرم وظیفہ لوگوں نے یہ سب باتیں اپنے سے خود سے بنائی ہوئی ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس کے تقاضے آپ کے نام کے ساتھ محبت کرنا اس کے تقاضے آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرنا اب ذات کے ساتھ محبت وہ بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کی ڈیوٹی لگائی پہلا محلہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں جب نبی علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے چون لیا ہے تو پھر نبوت اور رسالت کا دوسرا محلہ تھا کہ اب آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو متعارف کروائیں یعنی اپنا تعارف پیش کریں کہ آپ قہون ہیں اللہ نے کہا بھٹ جائیں آپ کی ڈیوٹی ہے لوگوں کی اصلاح کرنا رسول مبشرین و منظرین انبیاء لوگوں کو خوش خبریوں دیتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پاڑی پر کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فوجت تُمونی تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا ہے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں اب اللہ رب العالمین ہے اور نبی علیہ السلام صادق اور امین ہے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جس طرح اللہ کی صفت کئی صفات کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام جو صادق اور امین ہیں یہ دو لفظ صادق کا معنی سچا اور امین دیانتدار یہ دو جو لفظ ہیں یہ حقیقت میں کئی لفظوں کو کئی خوبیوں کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہیں یعنی صادق کون ہوتا ہے نبی علیہ السلام میں قدر تفصیل سے یہ بات پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے مخلوق سے ڈرنے والے نہیں تھے جو مخلوق سے ڈرنے والے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں فرمایا جو اللہ کے پیغامات پوچھاتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں لوگ مخلوق کے ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں ماں باپ کے ڈر سے معاشرے کے ڈر سے استاد کے ڈر سے قانون کے ڈر سے نبی علیہ السلام ایسے سچے ہیں کہ آپ صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے آپ مخلوق سے ڈرنے والے نہیں تھے سامین محترم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا خیال ہے تمہارا انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں آپ نے کبھی جھوٹی بات نہیں کہی دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جنہوں نے کبھی مزاق کے اندر بھی جھوٹی بات نہیں کہی یعنی مزاق کے طور پر کسی کو انسانے یا ڈرانے کے لیے دین اسلام کے اندر جھوٹ بولنے کی اجادت نہیں ہے کہ آپ کسی کو انسانے یا ڈرانے کے لیے جھوٹ بولیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی بھی اجادت نہیں دی بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا بزدل ہو سکتا ہے کہ بھئی ایمان والا ہے جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ڈر سے جو ہیں وہ جھوٹ بولیں تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں اب یہاں تک اپنے اور بیگانے سب متفق ہیں کفار جو ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شخصیت پر کتابیں لکھی ہیں سیرت پر کتابیں لکھی ہیں متاثر کن شخصیات میں اور دنیا کے لیڈروں میں سب سے پہلا نمبر انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیا ہے انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں میں نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اختلاف کان سے شروع ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلیہو تملک العرب والعجمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے اب وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اور معنی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اور معنی کیا ہے میرے بھائیوں سیرت النبی کا یہ بھی پیغام نوٹ کر لو وہ اولاد مانگتے تھے دیوی اور دیوتاؤں سے بتوں سے ہستیوں سے شخصیتوں سے ان کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑا تو اولاد جو ہیں وہ اللہ سے مانگنا پڑے گی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے بچوں کا نام اپنے دیوتی دیوتاؤں کی نشبت رکھتے تھے عبدالعزہ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑا تو ہمیں اپنے بچوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا پڑے گی یہ عبداللہ ہے عبدالرحمان ہے عبدالسلام ہے عبدالقدوس ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب اور معنی کیا تھا وہ رزق مانگتے تھے اپنے بتوں سے ہستیوں سے شخصیات سے ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑا تو اس کی بھی نفی کرنی پڑے گی رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے لا الہ الا اللہ مسائب میں مشکلات میں جنگوں میں وہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑا تو کس کو پکارنا پڑے گا اللہ کو آج مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے اور سارے کام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے برعکس کرتا ہے الٹ کرتا ہے میرے بھائیوں دوستو میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کا مشکل کام ایٹم کو ایجاد کرنا نہیں ہے چاند اور مریخ پر جانا نہیں ہے دنیا کا سب سے جو مشکل کام ہے وہ ایک مسلمان کو دین کی دعوت دینا ہے جب آپ اس کو مسلمان کو دین کی دعوت دیں گے نا وہ آپ کو کافر کہے گا قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کو گستاک کہے گا سنت بیان کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے قتل کے درپیہ ہوگا تو یہ وہ چیزیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے عقائد کو ہماری زندگیوں کو درست کر دی ہے بھئی سوال ہے اللہ کے نبی نے اور نبیوں نے رزق کے لیے کس کو پکا رہا ہے یہ سوال ہے آپ ان سے پوچھیں قرآن مجید نے نبیوں کی دعاوں کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا ہے میرے بھائیوں دوستوں انہوں نے رزق کس سے مانگا ہے انبیاء علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی ہے مسائب سے نجات کس سے مانگی ہے اور مشکل میں وہ کس کو پکارتے تھے وہ اللہ تبارک وطالعہ کو پکارتے تھے میں وقت کی اختصار سے یہاں پر چند مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں روٹی کے لئے کس کو پکار رہے ہیں ربی انی لما انزلتا علی من خیر فقیر نبی الرسول اپنے آپ کو اللہ کا فقیر کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے ویل مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی ہے جن کا نام یونوس ہے وَزَنُّونِ اِزْزَهَبَ مُغَازِبًا وَاَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِي ہمارے پیارے نبی کی صیرت جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیروں کو نہیں مانتے بھئی ہم مانتے ہیں ہم ان پیروں کو مانتے ہیں جو اللہ کے انبیاء ہیں اولیاء ہیں صالحین ہیں جنہوں نے دنیا کو جمع نہیں کیا وہ مریدوں کو دیتے تھے وہ خود بھوکے رہتے تھے اور مریدوں کو کھلاتے تھے جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کی ہے وہ ارطمہ ماتے ہیں چند روٹیوں کا ہٹا تھا چھوٹی سی بکری تھی اتنا گوشت تھا کہ ایک مولوی کھا جائے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو دعوت دی یہ نہیں کہ کانسان میں پیارے نبی کھا لیں فرمایا ساری آجو جابر پریشان ہو گئے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ چودہ سو کو اللہ کے نبی نے دعوت دے دی ہے وہ بڑی ایمان والی تھی اس نے کہا اللہ کے نبی جانے اللہ جانے اور ان کے مہمان جانے یقین جانئے تئیس سالہ دور نبوت میں اللہ کی قسم ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے فقیروں کو اور سے آبا کو چھوڑ کر کبھی اپنا پیٹ بار لیا ہو ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ایک مثال کبھی کسی نے دعوت دی ہے نا ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے تو ہم اپنے اچھے اچھے دوستوں کو ساتھ دے کر جاتے ہیں نبی علیہ السلام کو دعوت کوئی دیتا ہے آپ اپنے غریب صحابہ کو ساتھ دے کر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر بھی صحابہ کرام کو ساتھ دے کر جاتے تھے حضرات یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور کہنے پر مجبور ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا گھر کا جو چولا تھا تین دن سے زائد مسلسل نہیں چلتا تھا رسول اللہ تشریف لاتے پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے سیدہ اشاہ فرماتی میں کہتی کہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے اگر نہیں ہے تو میں نے بھی روزہ رکھ لیا سہری کیے بغیر بھوک کی بنیاد پر روزے رکھنا کیسے تمہیں سمجھ آئے گی کہ رزق جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے کے لیے بیویوں کو بار بار نہیں پوچھتے تھے ایک ہی مرتبہ پوچھتے تھے اور گھر میں اگر کچھ نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی غصے کا برہمی کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ تینوں نہیں پتا کہ میں ہوں تو تو کوئی نہ کوئی شہ بچا رکھیں آپ نے کبھی ایسے نہیں کہا تھا روٹی کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی کبھی بھی برہم نہیں ہوئے تھے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے دو مرتبہ پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے تو سید آشا کہتی ہیں روٹی تھی خوشک اور سرکہ تھا میں نے کہا یا رسول اللہ خوشک روٹی کے ٹکرے ہیں اور سرکہ ہے تو نبی علیہ السلام سرکے کے اندر روٹی ڈبوڈوڈبو کر کھاتے اور ساتھ یہ ارشاد فرماتے نیم الادام الخل سرکہ تو بہترین سالن ہے آج ہم مولوی اور مذہبی لوگ اور بسیار خور اگر سرکے کے ساتھ روٹی کھائیں ہمارا پیٹ میدہ زخمی ہو جائے ہمارے پیارے نبی وہ ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے جوہ کھا کر جواہر لٹائیں تو میرے بھائیو اس نبی کے ہم امتی ہیں یہ صیرت عمل کرنے کے لیے ہے اصلاح کرنے کے لیے ہے درستگی کرنے کے لیے ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے اپنے بیمار دلوں کو جو خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ان کے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے وہ اس آنگل سے اس زاویے سے اللہ کے نبی کو دیکھیں جو تاجر ہے وہ دیکھیں رسول اللہ سے بہترین کوئی تاجر ہے جو باپ ہے وہ دیکھیں رسول اللہ سے بہتر کوئی باپ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ کافروں کی مثالیں دیتے ہیں کافروں کی مثالیں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں یہ ٹیکسوں کا جابرانہ اور ظالمانہ نظام ہے مثال ہے بحثیت حاکم سیاستدان تو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں